نمسکار دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ تین سبد جو صبح صبح اٹھ کر بولنے ہیں اور پھر پرماتما آپ کو سب کچھ لا کر دیں گے اس بھاگ دوڑ بھری جندگی میں دھنکی آوشتہ سب کو ہوتی ہے پرنتو محنت کرنے کے بعد بھی فل نہیں مل پاتا ہے آج ان کو ہم بتائیں گے کیول تین سبد کون سے ہیں آپ کی من میں اوش ایسا وچار آ رہا ہوگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے پر ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سکتے ہیں اور ہم نے یہ سبد اجما کر کے دیکھے ہیں جو وقتی محنت کرتے ہیں پھر بھی وہ چیز نہیں حاصل کر پاتے جنہیں ان کی سکت جرورت ہوتی ہے پر ان سبدوں کو بولنے پر پرماتما آپ کو سب کچھ دے دیں گے جو آپ کی چاہت ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے جو کی ہماری جرورتیں پوری ہو جائیں من میں انیکوں خیال آتے ہیں اس پوری جانکاری کو پانے کے لیے بنے رہیے ہمارے ویڈیو کے انت تک جب ہم کچھ بھی بولتے ہیں تو انرجی خرچ ہوتی ہے وہ بولی ہماری پورے برہمانڈ میں گھونجتی رہتی ہے اور اسی وانی سے اپنی آواج پرماتما تک پہنچانے ہیں آج ہم جو بھی وانی آپ کو بتائیں گے جو کی آپ پرماتما تک پہنچا سکیں اور اپنے جیون کی سبی چیز پرماتما آپ کو دے سکیں جو منتر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے آپ نرنتر جاب کرتے رہنا پرماتما تک ہماری بات جب دو تین دنوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو ہم منتر جاب کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وشواش ٹوٹ جاتا ہے پرانتو ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ کبھی جبھی منتر کو برہمانڈ تک پہنچنے میں کچھ سمیں لگ جاتا ہے اور جیسے ہی ہماری من کی بات پرماتما تک پہنچ جائے گی تو ہماری اچھائیں سویم پور کر دیں گے پرماتما اب آپ دھیان لگا کر سنیے ہم جو منتر آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے دوستو آپ کو صبح پرتی دن برہمانہوٹ میں اٹھنا ہوگا برہمانہوٹ کا سمیں صبح چار بجے سے ساڑھے پانچ بجے تک بتایا گیا ہے برہمانہوٹ میں جو ہمارے باتاورن میں پوزیٹیو انرجی ہوتی ہے اسے ہم پرماتما کا سمیں مانتے ہیں اگر آپ کا کوئی ایشت دیو ہے تو آپ اس کا جاب کر سکتے ہیں جیسے کہ کسی وقتی کی سردہ بھولے نات پر ہے تو بھگوان بھولے نات کے منتر کو جاب کر سکتے ہیں اور کسی کی سردہ بھگوان رام کے پرتی زیادہ ہے تو بھگوان رام کا منتر جاب کریں کسی کسی وقتی کی بھگوان بھجرنگ بھلی کے پرتی زیادہ سردہ رہتی ہے تو حنمان جی کا جاب کریں اور بشنو بھگوان کی پرتی جن کی سردہ ہوتی ہے وہ اوم نمو بھگوات واسو دیبائی کا بھی جاب کر سکتے ہیں پرنتک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھی کسی کی اوپر شردہ نہیں رکھتے ہیں آج ہم سب لوگوں کو کچھ ایسا منتر بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کی ہر اچھا پوری کریں گے پرماتما دوستو منتر کچھ اس پرکار سے ہے ایسا بولنگی سوگے اٹھ کر کے میں بہت بھاگسالی ہوں ہے پربو آپ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ آپ کی ہی کرپا ہے میں اپنے آپ کو دھنے مانتا ہوں ہے بھگوان میں بہت بھاگسالی ہوں یہ سبد آپ چاہے انگلیس میں بولیں چاہے ہندی میں بولیں کم سے کم آپ اکیس بار بولیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا منتر پر آپ یہ کچھ دنوں تک بول کر جرور دیکھیں بھگوان سوچتے ہیں کہ گریب ہو کر بھی کتنا خوش ہے اور جتنا اس کو دے رکھا یہ اسی میں کتنا خوش ہے پرماتما سنتوسی لوگوں کو ہر سمیں کچھ نہ کچھ زیادہ دے کر کے رکھتے ہیں اگر آپ کے اندر ایسی بھاونا صبح صبح جاگرت ہوں گی تو بھگوان آپ کی آواز جرور سنیں گے اور دھن دولت آپ کو دگنی چاؤگنے دینے کی کوسس کرتے ہیں اگر آپ کو وشواس ہے تو اسے جرور اجما کر کے دیکھیں کم سے کم اکیس دنوں تک آپ کی منو کامنا پون اوضح ہو جائے گی دوستو ایسے ہی اچھی دھار میں کتھائیں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اوم نمو بھگوگتی واس دیوائے جرور لکھیں موسیقی موسیقی